اسلام علیکم ویوز دیسی دا صرفان وید منظر میں میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں اپنے پیار ویوز کے لیے بہت زیادہ سکر تیسٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے بہت یہ تیسٹی مینگو ڈیلائٹ بالز اور جو کوئی آپ کو بہت پسند آئیں گے اور یہ تھری انگیڈین کے ساتھ تیار ہونے والے ہمارے مینگو ڈیلائٹ بالز ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بالز بنانے کے لیے میں نے ایک کپ لیا ہے کھوپرا پاوڈر اسے ناریل پاوڈر بھی ہم کہتے ہیں ناریل کا برادر بھی کہتے ہیں اس کو میں بلکل ہلکی آنچ پہ روست کروں گی آرام آرام سے ہم نے اسے روست کرنا ہے فلیم بلکل بھی ہم نے ہائی نہیں رکھنا بلکل لو فلیم پہ کرنا ہے جب آپ کو دکھا ہوں بلکل لو فلیم پہ کرنا ہے ہم نے اسے روست کر لیتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے ناریل پاوڈر بھی ہم نے روست کر لیا ہے اور میں نے فلیم پہ کر دیا ہے کیونکہ ہم فلیم آف کرنے کے بعد اس میں مینگو پیوری ڈالیں گے مینگو پیوری میں نے ایک کپ لیا اور اس کو ایک کپ لیا تھا میں نے بڑے سائز کا آم اور آم کا بھی حساب رکھنا ہے اگر تو آم آپ کا بہت زیادہ میٹھا ہے تو پھر آپ کنینس ملک جو اس کے حساب سے آپ ڈالیں گے مینگو پیوری میں ڈال لیا اور ساتھ میں کنینس ملک بھی ڈال دوں گی یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے اس طرح ہم اسے بلکل اس کا یہ ہی میجرمنٹ رکھیں گے آپ اگر قوانٹیٹی آپ نہیں بڑھانا چاہتے تو اس حساب سے پھر آپ کو اس کی ملک کی بھی اور مینگو پیوری کی بھی بڑھانے پڑے گی اب ہم اسے اچھی طرح سے اس طرح بھی فلیم آف ہی ہے اور میں اسے اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں فلیم آن کر دوں گی پھر بھی ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پی بنانا ہے تو میں آپ کو اس طرح یہ تیار کر کے پھر دکھا دوں گی ہمارا زبردستہ بیٹر جو تیار ہو چک ہے ڈو ہماری بلکل سمودھ تیار ہو چکی ہے میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے جب بھی آم لینا ہے مینگو ڈیلائٹ بنام بہت سنانے کے لیے تو آپ پلیز ریشے وارا آم میں نے چونسا آم لیا تھا ہماری ڈو بڑی اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کا ٹھنڈا ہونا تنتظار کریں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ڈو ہماری بہت اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اور بڑی خوبصورت اس کی ہوگی یہ لکھ بھی بہت پیاری آئی ہے اور اس طرح میں ایک ٹیبل سپون کے حساب سے کوانٹریٹی اس کی میں لے رہی ہوں اس طرح میں اس طرح سے بالسکر ان کے بناتی جاؤں گی اور ہم نے اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو بلکل گول ڈراؤن شیپ میں ہم نے لانا ہے اس طرح میں بناتی جاؤں گی اور پھر یہ جو ہمارا کھوپرا پاورڈ ہے میں اس کو اچھی طرح سے اس طرح ہلکی پھلکی کوٹنگ کرنی ہم نے بہت زیادہ کوٹنگ نہیں کرنی تاکہ ہمارے لڈو جو ان کا کلر بھی زرہ نمائی ہو ہماری بالز کا اور وہ زبردست لگے گا اس طرح ہم پھر اس سے رکھتے جائیں گے اور تیار کر کے ہم یہاں پھر رکھتے جائیں پھر میں تمام تیار کر کے آپ کو دکھا دوں ماشاءاللہ ہمارے بہت زبردست سے سپر ٹیسٹیو مینگو ڈیلائٹ بالز جو وہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ انہیں اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے اور صرف تین انگریڈنس کے ساتھ تیار ہونے والی ہماری یہ ریسیپی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ شیئر کریں لائک کریں تو انشاءاللہ ملیں گے بہت زبردست سپر ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیسٹی ریسی